پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جلد سے جلوس ریلیوں دھرنوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی محکمہ داخلہ کے مطابق پابندی کا اطلاق 26 سے 28 چولائے تک ہوگا امن و امان انسانی جان و املاق کے تحفظ کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے انتظامی حکم نامے پر عمل درامت کو یقینی بنائے گی محکمہ داخلہ نے پنجاب بھر میں جلد سے جلوس ریلیوں دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگاتی ہے صبح بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی پابندی کا اطلاق 26 سے 28 چولائے تک ہوگا امن و امان کی قیام انسانی جان و املاق کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے پابندی کا اطلاق دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشتگردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے عوامی موفات میں دفعہ 144 کا نفاظ صبح بھر میں کیا گیا ہے انجاب بھر میں انتظامی حکم نامے پر عمل درامت جقینی بنائے گی عوامی اگاہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاظ کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی ہدایت کرتی اب آپ کو بتائیں کہ ائر ایمبلنس کے استعمال کے لیے ترجیح کا تائن کر لیا گیا ہے پہلی ترجیح میں شدید زخمی مریض شامل ہوں گے شدید ٹراما ٹراش انجری چیسٹو پیٹ میں گہری چوٹ پر ائر ایمبلنس ساویس دی جائے گی جبکہ دوسری ترجیح میں سپائن انجری ازا کر جانا کلہے کی ہڈی کا فریکچر بھی شامل ہے تیسری ترجیح میں شدید ہارٹ ٹیک کارنری سنڈرم کے مریض کو ملے گا محکمہ صحت نے مراسلہ بھیجوا دیا ہے محکمہ صحت نے ائر ایمبلنس ساویس کے استعمال کے لیے ترجیح کا تائن کر لیا ائر ایمبلنس ساویس کی پہلی ترجیح میں شدید زخمی مریض شامل ہیں ہیڈ انجری جی سی ایس دس سے کم ہونے پر ائر ایمبلنس ساویس دی جائے گی شدید ٹراما ٹراش انجری چیسٹو پیٹ میں گہری چوٹ پر ائر ایمبلنس ساویس ملے گی دوسری ترجیح میں سپائن انجری ازا کر جانا کولے کی حدی کا فریکچر شامل ہے تیسری ترجیح میں شدید ہارٹ اٹیک کارنری سنڈروم کے مریض شامل ہیں تمام اصلاح کے سی ایوز اور ایم ایس صاحبان کو مراسلہ بھیجوا دیا کیا مراسلہ میں ہداہ دی گئی ہے کہ ائر ایمبلنس ساویس ترجیح کے مطابق استعمال ہوگی ترجمان ریسیو کے مطابق لاہور سے ائر ایمبلنس ساویس کی ٹیسٹ فلائٹ کی گئی اس سے قبل بہاول اگر اومیا والی کی ٹیسٹ فلائٹ ہو چکی ہے پنجاب حکومت کی بڑے افسروں پر بڑی نواز اشار اصلاح شاہی کو دو کنال ایک کنال دس ملہ کے پلوٹ ملیں گے گریڈ اکیس سے باعث کے افسران دو کنال گریڈ انیس سے بیس کے افسران کو ایک کنال کا پلوٹ ملے گا جبکہ گریڈ اٹھارہ کے افسر کو دس ملہ گریڈ سترہ کے افسران نا اہل ہوں گے پنجاب حکومت کی بڑے افسروں پر بڑی نواز اشار روڈا میں سرکاری ہاؤزنگ سکیم بنے گی افسر شاہی کو دو کنال ایک کنال دس ملہ کے پلوٹ ملیں گے پاکستان ایڈمنیسٹریٹیف سرویس پروینشل منیجمنٹ سرویس اور پی ایس پی کیڈرز کے لیے روڈا میں سرکاری ہاؤزنگ سکیم کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے سکیم کالا خطائی روڈ انٹرچینج کے دو کلومیٹر کی حدود میں لانچ کے جا رہی ہے پاکستان ایڈمنیسٹریٹیف سرویسز اور پی ایم ایس افسران کا تیس تیس فیصد کوٹا ہوگا پولیس سرویس کے افسران دس فیصد جبکہ ایکس کیڈرز سکاری ملازمین کا کوٹا تیس فیصد ہوگا اور آٹھ سال کی آسان ایک ساتھ پر دیے جائیں گے پلوٹ کی فی مرلا مالیت آٹھ لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے گریڈ اکیس پائیس کے افسران دو کنال جبکہ انیس اور بیس گریڈ کے افسران ایک کنال کے اہل ہوں گے گریڈ اٹھاران کے افسر دس ملہ پلوٹ کے اہل ہوں گے میک میں پی این ڈی نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ مراسلہ جاری کر دیا ہے ایم پی ایز اور افسران کے لیے نئے ایسی خریدی جائیں گے پنجاب اسمبلی نے خریداری کے لیے تیس چلاحے تک بیڈز طلب کر لی ہیں ایر کنڈیشنرز کے خریداری فٹنگ پر دو کڑوڑ کی علاقت آئے گی موجودہ حکومت نے کفات شاری پر ابھی تک کوئی پالیسی جاری نہیں کی پنجاب اسمبلی میں عوامی نمائندوں اور افسران کے دفاتر کے ایسی تھندک دینا چھوڑ گئے ایم پی ایز اور افسران کے لیے نئے ایسی خریدے جائیں گے پنجاب اسمبلی میں عوامی نمائندوں اور افسران کے دفاتر اور کمروں کے لیے اب دو ٹن کے نئے انورٹر ایر کنڈیشنر خریدے جائیں گے پنجاب اسمبلی نے خریداری کے لیے تیس چلاحے تک بیڈز طلب کر لی ہیں ایر کنڈیشنر کے خریداری اور فٹنگ پر دو کروڑ کے اخراجات کا تفمینہ ہے پنجاب میں کفائیت شواری مہن کے تحت ماضی میں ایر کنڈیشنر کی خریداری پر پابندی ہوا کرتی تھی موجودہ حکومت نے کفائیت شواری پر ابھی تک کوئی پولیسی جاری نہیں کی زیر ایلتوا ستائیس لاکھ نمبر پلیٹس کی بحالی دوبارہ شروع ہو گئی ہے لاہور ایجن کو ابتدائی طور پر نوے ہزار زیر ایلتوا نمبر پلیٹس میں سے انتیس ہزار موصول ہو گئیں لاہور سمیت پنجاب میں ابتدائی طور پر گاڑیوں کی زیر ایلتوا ایک لاکھ اٹھتر نمبر پلیٹس بن رہی ہیں ڈیریکٹر موٹرس چودری آصف کا کہنا ہے کہ اگلے مرحلے میں موٹرسائیکلز اور اکشو کی نمبر پلیٹس بنا کر مالکان تک پہنچائے جائیں گی موٹرسائیکلوں کی لاہور سمیت پنجاب میں ساڑھے چوبیس لاکھ نمبر پلیٹس سے ریلتوا ہیں نمبر پلیٹس کے اجرا کے بعد غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی پہلے مرحلے میں مطالقہ کمپنی نے انیس لاکھ نمبر پلیٹس بنا کر ایکسائز کو فراہم کرنا ہے جن شہیوں نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی فیز شما کرائی وہ مطلقہ دفاتر سے حاصل کر سکتے ہیں علم میں ہے کہ پنیاب اکسائیز نمبر پلیٹس زیرے التوا تھی اب جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور نمبر پلیٹس پانکے جو موٹرن پبلکہ ان کو ملنی شروع ہو گئی ہیں دو دنوں میں ہمیں کاروں کی انیس ہزار نمبر پلیٹس محصول ہوئی ہیں ساڑھے سات ہزار آج ملنے لگی ہیں لیکن تقریباً تیس ہزار نمبر پلیٹس تین دنوں میں ملی ہیں اور جو رمیننگ بیک لاغ ہے وہ ایک ویک میں کلیر ہونے جا رہا ہے تمام وہ ہمارے کرم فرما جنہوں نے اپنی گاڑی کو ریجسٹر کروایا مگر ابھی تک انہیں نمبر پلیٹس نہیں ملی وہ قائلی مارے حافظے سے رابطہ کریں اور اپنی نمبر پلیٹس وصول کریں یہ ہمیں ایک اور چیز آپ کے چینل کی توسط سے کہنا چاہوں گا کہ براہ کرم گورنمنٹ کے نمونے کے مطابق آپ نمبر پلیٹس لگوائیے غیر نمونہ اور فینسی نمبر پلیٹس پہ آپ کے چلانو سکتے ہیں پولیس ٹریفک پولیس اس سے بڑی سار گرمی مل ہے اور اقسائز ان ٹکسیشن بھی ایک ہفتے کے بعد اپنا جو سپیشل سکوارڈ ہے وہ اس بات پہ لگائے گا کہ فینسی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس نہ ملے لوگوں کو شوبہ ٹاؤن پلیننگ لڈی اے کے افسران ڈی جی پر بھی بھاری پڑ گئے ڈی جی اے کے ایکشن کے باوجود نون کمرشل روڈ پر دو پلازیں بنوا دی گئے شوبہ ٹاؤن پلیننگ لڈی اے کے افسران ڈی جی پر بھی بھاری پڑ گئے ڈی جی اے کے ایکشن کے باوجود نون کمرشل روڈ پر دو پلازیں بنوا دی گئے ڈی جی نے الڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 3 میں نون کمرشل روڈ پر زیر تعمیر عمارتوں پر ایکشن لیا تھا تاہم ایک ماہ گزرنے کے بعد ٹاؤن پلاننگ نے دونوں بلڈنگز مکمل کروا دی فیصل ٹاؤن روڈ نون کمرشل اور کمرشل پلازوں کے لیے ممنوع ہے ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق نے فیصل ٹاؤن روڈ پر خصوصی طور پر آپریشن کروایا تھا زیر تعمیر دو منزلہ کورنر پلازا پر کام رکوا کر بورڈز ہٹوا دیے تھے جبکہ کھوٹھا پین چوک میں موجود دوسری بلڈنگ کے لیے گھر کی عمارت کو ایکسٹینشن دے کر کمرشل پلازا بنوا دیا گیا غیر قانونی کمرشل پلازے پر شٹرز بھی لگا دیا گیا پلازوں کی تعمیر پر نہ پارکنگ قوانین کو دیکھا گیا اور نہ لازمی جگہوں کو چھوڑنے کی قانون کی پاس تحریک کروائے گئے ٹاؤن ٹیننگ افسران ڈی جی کے حکم کو بھی خاتن میں نہ لائے چیف ٹاؤن ٹینر اصد اس زمان کا مواقف ہے کہ غیر قانونی پلازوں پر ایکشن لیں گے صبح وزیر پارلیمانی امور مشتبہ شجاور رحمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی انتشار پسند جماعت ہے مستقبل قریب تو کیا دور دور تک ان کی حکومت بننے کا نام و نشان نہیں سمیولہ خان کا کہنا تھا کہ اوان میں گالی گلوچ برداشت نہیں کریں گے وزیر پارلیمانی امور پنجاب مشتبہ شجاور رحمان نے عرقان اسمبلی سمیولہ خان رانہ عبدالبنان اور دیگر کے ہمراہ پنجاب اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پوزیشن کا سپیکر کے ساتھ گستاخانہ رویہ گالی گلوچ برداشت نہیں کر سکتے حکومت کے ریڈ قائم کریں گے قانون ہاتھ ملینے کی کوشش پر آہنی ہاتھوں سے نبٹیں گے اگر اپنے ان کو معاملات کو بہتر کر لیں اور اسمبلی کے پارلیمانی جو آداب ہیں اس کے مطابق آئیں تو بالکل جو ہے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں ادروائز یہ ہے کہ جو بھی رولز اور ریگولیشن ہیں ہم سپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے اگر یہ لائن آرڈر سیچویشن کرے کریئٹ کریں گے تو گورنمنٹ اس کو جو ہے سختی سے آنی ہاتھوں سے نبٹے گی سمی اللہ خان کا کہنا تھا کہ اڈیالا جیل سے بیٹھے شخص کے اشارے پر اسمبلی چلنی ہے تو حالات مشکل ہوں گے سپیکر نے اپوزیشن کو موقع دیا ہے ایتھکس کمیٹی میں آ کر آئندہ ہاؤس چلانے کے قوائد و زوابت تیہ کرے اپوزیشن اگر تو اڈیالا میں بیٹھے ایک فسادی کے کہنے پر چلنی ہے تو یقینا ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس ایتھکس کمیٹی کے آپشن کو اویل کریں گے مجھے نہیں امید ہے لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے جس طرح سپیکر صاحب نے کہا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر ایتھکس کمیٹی کے اندر وہ حکومت کو بلاتے ہیں وہ اپوزیشن کو بلاتے ہیں اور آئندہ کے لیے کوئی لاحامل اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے سبائی بزیر مجھ بچ جاؤ رحمان کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹیوں کے چیرمین منتخب کرنے کا عامل جلد شروع ہو جائے گا ایک ہفتے میں پارلیمانی سیکریٹریوں کا تقرر بھی عمل میں آ جائے گا اپوزیشن کو اسمبلی کی تمام کمیٹیوں میں شامل ہو کر عوامی مسائل حل کرنے چاہیے کیمرامین احمر کے ہمراہ عثمان خادم کمبو 642 لاہور صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک آٹنے کی تقریب صدر پیپلز پارٹی پنجاب سمینہ خالد گھرکی کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا پیپلز پارٹی پنجاب کی صدر سمینہ خالد گھرکی رہائش کا پر صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک آٹنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا پیپلز پارٹی کی کارڈینیٹر خاتین ونگ ناصرہ شوکت نائب صدر پیپلز پارٹی بیکم ارفان شہناز گوندل فرحت یاسمین شبانہ گل نے شرکت کی فرحت جانگی شازیہ سمینہ تاریخ اور دیگر خاتین بھی شرک ہوئیں سمینہ خالد گھرکی نے صدر آصف علی زرداری کے لیے نئے خواہشات کا احسار کیا صدر پیپلز پارٹی پنجاب کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد سب کو ساتھ لے کر اور مل کر چلنا ہے آپس میں نفرتیں پھیلانے کی بجائے پیار سے رہنا چاہیے تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور جو ہماری لیڈرشپ سے پیار کرنے والے ہیں ان سب کو سالگیرہ کی مبارک دیتی ہوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی تو پیغام میرا یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے بغیر لوگوں کو للکار کے یا غلط بیانی کر کے انہوں نے ہمیشہ مفامت کی سیاست کی ہے یہی میرا پیغام ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو ترقی سے اور ان مشکل حالات میں جس وقت اس وقت عوام بھی ہے اور ہم سب بھی ہیں یہ سیلیبریشن یہی ہے کہ ہم متعدد ہو کے جو بات کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو مشکل سے نکالا اور آگے بھی انشاءاللہ نکالیں گے گوانا پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چینی کاؤنسل جرنل کی ملاقات ہوئی ہے دو تتفاہ تعلقات کو مسید مستحکم کرنے کے حوال اس سے تبادلہ خیال کیا کیا ملاقات میں گوانا پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان لا زوال دوستی کا رشتہ ہے پاکستان اور چین کے عوام کے درمیان بھی محبت اور احترام کا رشتہ ہے پاکستان چائنہ اقتصادی رہداری کے منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے گوانا پنجاب کا کہنا تھا کہ اقتصادی رہداری منصوبہ پاکستان اور چین دونوں کے لئے فائدہ مند ہے چینی کاؤنسل جرنل کا کہنا تھا کہ چین کے تعاون سے پنجاب کے بسماندہ علاقوں میں تعلیم اور صحت کے شبوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے چینی کاؤنسل جرنل نے صدر مملکت آسفل زرداری کے پاک چائنہ اقتصادی رہداری کے میکا پراجیکٹ میں متحرک کردار کو سراحا ایرانی کاؤنسل جرنل مہران مواحد فر کا وفق کے ہمرا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ اسٹسائی نیوز روم سٹیو فارٹی ٹو ڈیسک سوشل میڈیا دپارٹمنٹ سٹوڈیوز ایم سی آر سمیت دیگر دپارٹمنٹ کو دیکھا ایرانی کاؤنسل جرنل مہران مواحد فر نے وفق کے ہمرا سٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفیس کا دورہ کیا پولیٹیکل اتاشی علی اسکر موگری اور متراجیم وسیم بھی ان کے ہمرا تھے گروپ ایڈیٹر سلیم بخاری ڈیریکٹر نیوز 24 نیوز میاں تاہر گروپ ایڈیٹر نوی چودری ڈیریکٹر پروگرامی خورم کلیم اور انپوٹ ہیڈ سٹی فارٹی ٹو زینو لابدین نے وفق کا استقبال کیا ایرانی وفق نے چیف فنانس آفیسر سٹی فارٹی ٹو مازے نیساک اور ایکسیکٹیف ڈیریکٹر آپریشن تراباباس سے بھی ملاقات کی وفق نے اسٹساہی نیوز روم سٹی فارٹی ٹو ڈیسک سوشل میڈیا دپارٹمنٹ سٹوڈیوز ایم سی آر سمیت دیگر دپارٹمنٹ کو دیکھا وزریالہ پنجاب ٹاسک فورس پر آئے جیل خانہ جات کا اجلاس ہوا ہے چیئرمنٹ ٹاسک فورس جانا منان خان نے صدارت کی وزریالہ پنجاب ٹاسک فورس براہ جیل خانہ جات کا میکمہ داخلہ پنجاب میں انشلاس ہوا چیئرمنٹ ٹاسک فورس و میمبر صبح اسمبلی جانا منان خان نے صدارت کی آج جیل خانہ جات میع فاروق نصیر ایڈیشنل سیکیٹری پریزن آزم رزا اور متعلقہ حکام نے شرکت کی جانا منان خان کا کہنا تھا کہ وزریالہ کی ہدایت پر پنجاب کی جیلوں میں بڑے پیمانے پر فارمز لا رہے ہیں جیلوں میں ٹاف ٹال انڈسٹری سیکیوٹر کے لیے جدید جیمرز اور کیمرے لگا رہے ہیں ضرورت کے مطابق نئی جیلوں کی تعمیر بھی کی جائے گی چیئرمنٹ ٹاسک فورس کا کہنا تھا کہ روزانہ دست ہزار سے زائد کیجیوں کو عدالتی پیشی پر بھی کھانا فراہم کیا جاتا ہے پریزن فانڈیشن کے تحت تعلیم علاج موجے شادی کے لیے فانڈز دے رہے ہیں سیشن جج سید علی امران کا الڈی اے کمپلیکس کا دورہ بیلڈنگ کی تازین اور آئیش کے کام کا جائے سالیا الڈی اے کمپلیکس میں تازین اور آئیش کا کام جاری ہے کام میں تیزی نہ آنے کی وجہ سالین کو پریشانی کا سامنا تھا اس پر سیشن جج لاہو نے بار کس تدر ڈی جی الڈی اے اور سینئر سیول جج کے ہمراہ الڈی اے کمپلیکس کا دورہ کیا سیشن جج لاہو نے بیلڈنگ کے کام کا جائے سالیا اور ہداپ کی کے لفٹوں کو جلد ٹھیک کیا جائے سیشن جج نے بار روم کی تازین اور آئیش کا کام بھی دیکھا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان نورکی زیر صدارت پولیس ایک سیکٹیف بورٹ کا آئی جلاس ہوا ہے پولیس کی مختلف فیلڈ فارمیشن سے مطالق انتظامی اور پیش آورانہ امور سے رکھو رائے سینئر افسران نے انتظامی اور پولیسی امور بارے تجاویز اور سفارشات پیش کی سپیشل پروٹیکشن جنیٹ انویسٹیگیشن ٹرافک ٹریننگ ویلفر سمیت مختلف شعبوں کے پولیسی امور پر تباتلہ خیال کیا گیا اجلاس میں ترقیاتی پروجیکٹس قانون سازی فورس کی ویلفر پر ہونے والی پیش شفت کا جائزہ بھی لیا گیا پیش کردہ تجاویز کو حتمی شکل دے کر آئندہ اجلاس میں پروجیکٹس کو ذاتی نکرانی میں مقررہ ٹائم لائند کے اندر مکمل کروائیں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران خان نے بلزریا ویڈیو لنگ شرکت کی ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ازول فکار حمید ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودری ایڈیشنل آئی جی ویلفر محمد ریاض نظیر گارہ سی سی پیو لاہور بلاد صدیق کمیانہ سمیت دیگر افسران شریک ہوئے ایس اس پی انویسٹیگیشن کی پولیس لائنز میں کرائم کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے ناکس کار کردگی پر افسران کو وضعاتی لیٹر اور انچارجز کو شوکوز نوٹسز جاری کرتی ہے ایس اس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی سیرے صدارت پولیس لائنز کالا گجر سنگھ میں کرائم کے حوالے سے میٹنگ ہوئی میٹنگ میں تمام جوینل ایس پیز سرکولر ڈی ایس پیز اور انچارجز موجود تھے ٹرائم میٹنگ میں زیرے لطوا مقدمات پارے تمام جوینل کی پروگرس رپورٹ کا آجائے سالیا گیا ناکس کار کردگی پر ایس اس پی انویسٹیگیشن نے افسران کو وضعاتی لیٹر جبکہ انچارجز کو شوکوز نوٹسز جاری کرتی ہے ایس اس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ جوینل اور سرکل افسران سنگی نویت کے مقدمات کی فوری یکسوئی یقینی بنایا سی ٹیو لہور ڈی جی ایل ٹی اے ڈی ریکٹر ٹیپا کا بابو سابو چاک کا دورہ ڈی ریکٹر ٹیپا کی بابو سابو جنکشن پر آرزی ٹرائفک سکنل روڈا انجینرنگ پر بریفنگ ڈی جی ایل ٹی اے تائر فاروق اور سی ٹیو نے بابو سابو ٹال پلازا کے لوکیشن کا جائزہ لیا ٹال پلازا کے ساتھ گرین بیلٹ کم کر کے ٹرائفک کی موثر روانی کے لیے ایک نئی لین تشکیل سی ٹیو لہور امار آتھر کا بابو سابو چاک میں بسرڈر کو فوری ختم کرنے کا حکم شارٹ ٹرم منظوبے پر فوری کام کر کے روڈا انجینرنگ کو بہتر بنایا جائے گا محفوظ سفر اور آگاہی کے لیے وارننگ اور آگاہی سائن بورڈز اویزہ کیا جائیں گے امار آتھر کا کہنا تھا کہ شہیوں کو ٹرائفک کی وجہ سے کوئی دشواری پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو اگہ کرتے چلیں کہ سی ٹیو لہور ڈیچوی لڈی اے ڈیریکٹر ٹیپا کا بابو سابو چاک کا دورہ ڈیریکٹر ٹیپا کی بابو سابو جنکشن پر آرسی ٹویننگ سکنل روڈا انجینرنگ پر ڈریفنگ ڈیچوی لڈی اے تاہر فاروق اور سی ٹیو نے بابو سابو ٹرپلاسہ کی لوکیشن کا بھی جائسہ لیا ٹرپلاسہ کے ساتھ گرین بیلٹ کم کر کے ٹرافک کی موثر روانی کے لیے ایک نئی لین تشکیل دیتی گئے عوام خدمت کے لیے لاہور پولس کا ایسان اقدام پولس افسران و جوانوں کے لیے فوری ابتدائی تبیمداد کے تربیتی کوش کا انکار ایس بی ہیڈکوارٹر احمد سنیر چیمانی جاری تربیتی کوش کا جائسہ لیا لاہور پولس افسران و جوانوں کے لیے فوری ابتدائی تبیمداد کے تربیتی کوش کا انکار کیا کیا ریسکیو ڈبل وان ڈبل دو سے تجربہ کا سٹاف ابتدائی تبیمداد کے تربیتی کوش کی ٹویننگ کے لیے بلایا کیا ایس بی احمد سنیر چیمان کا کہنا تھا کہ پہلی بار خصوصی طور پر خاتین پولس افسران کو بھی ابتدائی تبیمداد کی فراہمی کا تربیتی کوش کروایا جا رہا ہے لاہور میں تمام ڈوین سے مرحلہ وار پولس افسران و جوانوں کو چھے روزہ ابتدائی تبیمداد کا تربیتی کوش کروایا جائے گا چھے خاتین پولس افسران چھے اپر سب آرڈیننس انیس کانسٹیبلز چار ہیٹ کانسٹیبلز پہلے مرحلے میں کوش کر رہے ہیں جنیر چیمکہ کہنا تھا کہ خصوصی کوش میں سی پی آر فرکچر سٹیبلائزیشن دل کے دورے سمیت مختلف ایمرجنسی تبیس روتحال کو سمجھنے اور کابو پانے کی تقنیق سکورس کا حصہ ہے لگی رہنوہ ایڈوکیٹ شہباز علی چدھڑ کا تاؤنشپ کا دورہ شہباز علی چدھڑ کی پی پی ایک سب آسٹ میں علاقہ مکینوں سے ملاقات ملاقات میں ایڈوکیٹ شہباز علی چدھڑ نے شہریوں کے مسائل سنے مسیح جانگی توکیر اکرم سے جیتوکیر بتائیے کار سب آسٹ میں ایڈوکیٹ شہباز علی چدھڑ جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنوہ ہے انہوں نے علاقہ مکینوں کے ساتھ ایک ملاقات کیا اور ان کے جو ساتھ درپیش مسائل ہیں اس کے حوالے سے تفصیلاً تبادلہ کیا گیا ہے جس میں علاقہ مکینوں کی دانب سے جو شکایات دی گئیں ان کو سنا بھی گیا اور ان کو جو ہے وہ حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروائے گئے اور جو مجودہ صورتحال جا رہی ہے سیاسی صورتحال اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ لی گئیں کہ ہلکے کے اندر کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر بہتری کس طرح لائی جائے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ شہباز علی چدھڑ صاحب پہلے تو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دوزارہ ہٹارہ سے پہلے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات تھے اور پٹرول کے قیمتیں اور باقی بھی جو روز مرہ زندگی کی شیعات تھی اس کی قیمتیں کہاں پہ تھی لیکن آفٹر دوزارہ اٹھارہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی وہ جو پونے چار سال کی قومت تھی انہوں نے پاکستان کا جو بیڑا گرک کیا اور اس کے بعد کیونکہ ملک سٹیبل ہو ہی نہیں سکا آج الحمدللہ پاکستان مسلم نون کی جو حکومت ہے وہ اپنی عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جو بہتری کر سکتی ہے اور الحمدللہ برپور کر رہی ہیں پینل کا انعقاد کیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ لیپ ٹاپ اور بچوں کے لیے جو سکول میں دودھ کا بھی انہوں نے ایک نیا پروگرام بنایا ہے تو یہ ساری عوام کی ریف میں آتا ہے اور جلد عوام کے یہ جو بجنی کے معاملات ہیں گیس کے معاملات ہیں اور روزمرہ شیعہ کے جو معاملات ہیں ان پر کنٹرول کیا جائے گا اور جو مافیا یہاں پر اس معاملات کو کنٹرول نہیں ہونے دے رہا ان کے خلافی جو معاملات ہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں جو اہل علاقہ کے مسائل ہیں یقیناً ان کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ جو جو ایسی چیزیں ہیں جو اہل علاقہ کو مسائل پیش ہو رہے ہیں ان کو بھی ہر لحاظ سے جل سے جل اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بات رکھ رہا ایم پی اے خالد گوکر اور سینئر لگی رہنمہ حافظ نمار نے کریم بلوک پارک میں پودا لگا کر شجرکاری موہم کا آغاز کر دیا لگی رہنمہوں نے حلق میں مسیح شجرکاری کو فروغ دینے کا بھی عزم کیا صبح وزیر سنتو تجا چودر شافعہ حسین نے کہا کہ پاور سیکٹر کا گردرشی کرزہ قومی مرشد کے لئے تباہ کن ہے اگر گردرشی کرزے سے عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں اس سے ختم ہونا چاہیے چودر شافعہ حسین کا کہنا تھا کہ آئی پی پیس پچاس فیصد کی صلاحیت پچل رہے ہیں اور سو فیصد قیمت وصول کر رہے ہیں جبکہ کپیسٹی چارجز کی مد میں آئی پی پیس کو اب اربو روپے کی ادائی کی ضرورت ہے صبح وزیر نے کہا کہ بعض پاور پرانس کا بشلی پیدا کیے بغیر کپیسٹی چارجز کی مد میں کروڑ روپے مہانہ وصول کرنا افسوسناک ہے کہ لاہور ٹیکسپار اسوسیشن کی جانب سے اگاہ سیمنار کا انقاط کیا گیا موضوع فنان سیک دوزار چوبس کے ذریعے کی گئی تارامیم تھا اگاہ سیمنار میں متعلقہ موضوع پر چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ندیم بٹ نے لیکچر دیا جبکہ سیمنار میں صدر لاہور ٹیکسپار شہباز صدیق نائب صدر ونیب اختر انساری نے شرکت کی جنرل سیکیٹری میاں محمد زاہد فنان سیکیٹری محمد حسن یوسف شرک ہوئے اگاہ سیمنار میں چوانٹ سیکیٹری احمد رسل سمیت دیگر وقلہ بھی موجود تھے اگاہ سیمنار کے اختتام پر سوالات اور جوابات کا سیشن بھی ہوا لاہور اجاب گھر اور پیسے کے درمیان معاہدہ معاہدے کے تحت وارکشاپز اور لیکچرز کا احتمام کیا جائے گا لاہور اجاب گھر اور پیسے کے درمیان مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط کرنے کی تقریب ہوئی لاہور اجاب گھر میں تقریب میں ایم ڈی پیسک صدرہ یونیس اور ڈریکٹر لاہور اجاب گھر نبیلا ارفان نے دستخط کیے لاہور میوزیم پیسے کو موسنو آق کی نمائش کے لئے جکا فراہم کرے گا جبکہ اجاب گھر کی بحالی کے لئے مختلف وارکشاپز اور لیکچرز کا احتمام بھی کیا جائے گا پیسک معدوم تاریخی ورثے کی بحالی کی تحقیق کے لئے بھی لاہور میوزیم کو معاونت فراہم کرے گا الخدمت کلین اینڈ گرین پاکستان موہم پی ایچو اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے پودے لگائے گئے ڈاکٹر مشتاق احمد بانگت احمد حماد رشید نے بھی موہم میں حصہ لیا الخدمت فاؤنڈیشن اور پی ایچو کے تعاون سے الخدمت میگا پلانٹیشن ایونٹ کا انکات ہوا صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور احمد حماد رشید نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان مشتاق احمد مانگت نے شجکاری موہم میں حصہ لیا خالد احمد برد چودر اقبال سمید دیگر نے بھی شرکت کی احمد حماد رشید نے کہا کہ الخدمت شہر میں تین کروڑ پودے لگانے کے لئے پرازم ہے ایک لاکھ سی ساید پودے لگا چکی ہے جہوہ ٹاؤنڈ میں تین ہزار پودے لگائے گئے اس کے ساتھ جب اللہ چند اپنے اختتام کو پہنچا با خبر رہی ہے اور دیکھتے رہیے سٹی پوٹیٹو